ہلو فرینڈز آپ کا سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل میں آج میں آپ کو بہت ہی انٹریسٹنگ کہانی سنانے جاری ہوں اس کہانی کو ان تک سنیے گا اور مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ کہانی کیا اثر لگا تو چلیے میں سناتی ہوں کہانی تین مچھلیاں ایک سمیہ کی بات ہے ایک گھنے جنگل کے اندر بڑا شاہ تلاب تھا اس تلاب میں بہت ساری مچھلیاں رہتی تھی جن میں سے تین مچھلیاں ایک دوسرے کی پکی دوستی تھی ان تینوں کا شعبہ بلکول الگ تھا ان میں سے دو بہت سمجھدار تھی پہلی سنکٹ آنے کے پہلے ہی اپنا بچاؤ کر لیتی تھی دوسری سنکٹ آنے پر اپنی شرچہ کر لیتی تھی جبکہ تیشری سب کچھ بھاگ پر چھوڑ دیتی تھی تچھرے مچھلی کہتی تھی کہ اگر بھائت میں سنکٹ ہوگا تو ہم کچھ نہیں کر سکتے اور بھائت میں نہیں ہوگا تو کوئی ہمارا کچھ نہیں کر سکتا ایک دن راستے سے گجر رہے ایک مچھوارے نے اس تلاب کو دیکھ لیا اس نے دیکھا کہ تلاب مچھلیوں سے بھرا پڑا ہے اس نے ترنت اپنے باقی ساتھیوں کو اس بارے میں بتایا مچھوارے اور اس کے ساتھیوں نے اگلی صبح ہاں آنے اور ان مچھلیوں کو پکٹنے کا فیصلہ کیا لیکن مچھلی نے مچھوارے اور اس کے ساتھیوں کے بیچ ہی باتچیت سنگ لی تھی اس نے ترنت تلاب میں رہنے والی سبھی مچھلیوں کو اکٹھا کیا اور ساری بات بتا دی پہلی مچھلی بولی کہ ہو شکتا ہے کہ کل مچھوارے آ کر ہمیں جال میں پکڑ کر لے جائیں اسے پہلے ہی ہمیں یہاں آسطان چھوڑ دینی چاہیے تبھی تیسری نمبر کی مچھلی بولی کہ اگر وہ کل نہیں آئی تو یہاں ہمارا گھر ہے ہم کیسے اسے چھوڑ کر جا سکتے ہیں اگر بھائیگے میں لیکھا ہوگا تو ہم کہیں بھی جائیں گے مارے جائیں گے تو ہمیں کچھ نہیں ہوگا کچھ مچھلیوں نے تیسری نمبر کی مچھلی کی بات مان لی اور وہاں وہیں روک گئی ان تو مچھلیاں تیسری مچھلی کو سمجھانے میں آس مرتھی اسی لئے انہوں نے باقی مچھلیوں کے ساتھ طلاب چھوڑ دیا اگلے دن مچھوارے اور اس کے ساتھ ہی انہیں اپنا جال ڈالا جو مچھلیاں رہ گئی تھی وہے سبھی پکڑی گئی جو مچھلیاں بھاگ گئی تھی ان سبھی کی جان بچ گئی اور جو طلاب میں رک گئی تھی وہے سبھی مچھوارے کے دوارہ پکڑ لی گئی مچھوارے نے انہیں ایک ٹوکرے میں ڈال دیا جہاں سبھی تڑپ تڑپ کے مر گئی سنکٹ آنے کے پہلے ہی اسے دور کرنے کا اپائی شوچ کر رکھنا چاہیے تو فرینٹ جدی ہمارا ویڈیو اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نا بھولے